بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم چو دی ویڈیو لیکچرز آف دیجیٹل سمر پیک گریڈ ٹو اینڈ وی آس تیڈنگ میتھمیٹکس ٹوڈے آور ٹاپک ایز ایسٹیمیشن آف ہول نمبر تو پہرے بچو ایسٹیمیشن کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا ایسٹیمیشن بیسیکلی کہتے ہیں اندازہ لگانا بھئی آپ کے پاس آپ کے کوئی دوست ہے تو اس کے پاس کوئی پرادکٹ ہے جو آپ کو پسند آگئے فرض کریں ووچ ہے چھیک ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں اس کی قیمت اوریجنل اسی کو بتا ہے لیکن اگر وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ بھئی اس کی بتاؤ کیا قیمت ہوگی تو آپ کیا کریں گے ایک گیس لگائیں گے اندازہ بتائیں گے نا کہ بھئی اس کی پرائز فار ایزیمپل آپ کہتے ہیں جی فور ففٹی ہے لیکن اوریجنل پرائز اگر فرض کریں اس کی فائیو انڈرڈ ہوئی تو آپ نے اس کے قریب قریب تو بتائی ہے لیکن اگزیکٹ تو نہیں بتائی اس چیز کو پہرے بچو کہتے ہیں ایسٹیمیشن اب ہول نمبر میں ایسٹیمیشن کا کیا کونسیپٹ ہے اس کے لیے آپ راؤنڈ آف یوز کرتے ہیں راؤنڈ آف دا فالنگ نمبر ٹو دا نیئر اس ٹینز جب آپ بڑی کلاسز میں جاؤ گے تو آپ نیئر اسٹ ہنڈرڈ کرنا بھی سیکھو گے نیئر اسٹ ہاؤزنڈ کرنا بھی سیکھو گے نیئر اسٹین تھاؤزنڈ کرنا بھی سیکھو گے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک آپ ٹینز پر رہے ہیں نیئر اسٹینز کی بات ہو رہی ہے اب نیئر اسٹینز کا راؤنڈ آف کرنے کا مقصد کیا ہے دیکھو اس شکل میں لے کر آنا زیرو ٹین ٹوینٹی تھرٹی پورٹی ففٹی سکسٹی سیمنٹی ایٹی نائنٹی یہ لکھا ہوگا فارس نے اپل تو اس فارم میں آپ نے ان کو لے کر آنا ہے یہ ٹینز کی کاؤنڈنگ ہے نا ٹین سے ٹین ٹین سے ٹین ٹین سے ٹین ٹین سے ٹین ٹین سے ٹھٹی ٹھٹی سے پورٹی یہ کیا ہے ان دی فارم آف ٹینز پہلے تو ٹینز کا کونسپ سمجھیں اب جب آپ نے کسی نمبر کو راؤنڈ آف کرنا ہوتا ہے نا ٹینز پہ تو آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے آپ نے اس کی one place چیک کرنا ہے one place کیا ہوتی ہے یہ ٹرٹین ہے تو اس کی one place کیا ہوگی اس کی one place ہوگی three اس کو آپ نے چیک کرنا ہے اگر تو یہ greater than five ہوئی تو پھر آپ نے اس کی جگہ پہ zero لگا دینا ہوتا ہے اور یہ جو ساتھ میں tens place ہوتی ہے نا اس میں ایک کا اضافہ کر دینا ہوتا ہے اگر یہ نمبر ہوا less than five ٹھیک ہے less than five یہ greater than five میں equal to والا بھی یاد رکیں greater than بھی اور equal بھی کہ پانچ یا پانچ سے بڑا نمبر اس میں پانچ سے اگر چھوٹا نمبر ہوا یعنی چار تین دو ایک زیرو کوئی بھی نمبر ہوا اس کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس نمبر کی جگہ پہ زیرو تو لگانا ہی لگانا ہے لیکن ٹینز پلیس کو چینج نہیں کرنا یہ ایز ایٹیز رہے گی تو پتہ چلا تھرٹین کے لیے نیرس ٹینز کیا ہوگا ٹین ہوگا میری بات کلیر ہوئی ہے اب ایک میں تھری ڈیجٹ والا بھی آپ کو کروا دیتا ہوں یہ پارٹ ڈی دیکھو سیون ایٹی ایٹ لکھا ہوئے تو جب کبھی آپ نے ٹینز کی طرف نیرس ٹینز دیکھنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ونس پلیس کو چیک کرنا ہے کلیر ہے اب اس کی ونس پلیس کیا ہے ایٹ جو کہ گریٹر دن فائیو ہے تو اس کا میں نے کونسپٹ کیا بتایا ہے آپ نے اس کو کر دینا ہے زیرو اس میں کر دینا ہے ایک کا اضافہ اور یہ ایجٹیز آجے گا پتہ چلا سیون ایٹی ایٹ کے نیرس ٹینز کیا بنتا ہے سیون نائنٹی بھی دیکھو اس کے قریبی ترین جو ٹینز بھی اگر آپ کاؤنٹ کرو تو کیا بنتا ہے کونسپٹ تھوڑا زمین لو ساس سو اسی ساس سو نوزے یہاں اس سے پیچھے چلو تو ساس ستر سیون انڈڈ سیونٹی سیون انڈڈ ایٹی سیون انڈڈ نائنٹی یہی انڈی فارم آف ٹینز ہوگا تو آپ نے نیرس ٹینز پہ جانا ہے تو سیون ایٹی ایٹ اگر دیکھو یہاں پر ہے کہیں تو اس کے قریب ترین کونسا بنتا ہے یہی بنتا ہے بھی دو سٹیپ آگے موگ کریں گا تو قریب ترین جانا ہے نیرس ٹینز یہ بیسیکلی اس کا کونسپٹ ہے نیکسٹ آپ دیکھیں اسٹیمیٹ تا فالنگ ٹو دا نیرس ٹینز تو اس طرح کے جو کوئیسٹنز ہوتے ہیں نا ایڈیشن سپریکشن والے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے ان کو کیا کر لینا ہے راؤنڈ آف کر لینا ٹھیک ہے تو نیرس ٹین نیرس ٹینز 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 اسی طریقے سے نیرس ٹینز ٹینز لکھنا ہے اب اگر ٹینز کے لیے آپ دیکھیں نیرس ٹینز تو کیا ہوگا اس کی پلیس ویلیو زیرو ہے تو اوویسلی یہ ایٹیز ہی رہے گا اس نے تو اینجی نہیں ہونا اب سیونٹین کی بات کر لو اس کی ونز پلیس کیا ہے سیون جو کہ گریٹر دین فائیو ہے اس کا مطلب اس کی جگہ پہ بن جانا زیرو اور اس والی ٹینز پلیس میں ایک کا اضافہ کرو گے تو وہ کیا بن جائے گا ٹو اب ٹین ٹینٹی بن گیا اب آپ نے ان کا سامنی فائنڈ کرنا آپ نے ایسٹی میٹیڈ ویلیو نکال نہیں دینا تو لہٰذا آپ نے ٹین پلس ٹونٹی کرنا جو کہ آنسر کیا دے دے گا ٹھائٹی اب اس والے کیس میں کیا کرو گے نائنٹی ٹو کو راؤنڈ آف کرو گے اس کے نیر ایسٹینز کیا بنے گا وہ لکھو گے ایٹی فور کا نیر ایسٹینز فائنڈ کرو گے وہ لکھو گے ان دونوں کو آپس میں سبٹریکٹ کر دو گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا میری بات کلیر ہو رہی ہے نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو اسی سے ریلیٹیڈ آپ کو ایک ریل آئیف اپلیکیشن دی گئی ہے شان ہے اس کے پاس 37 سرخ کلر کی ٹافیز ہیں اور 42 آپ کے پاس پیلے رنگ کی ٹافیز ہیں تو اسٹی میٹ دا ٹوٹل نمبر آف ٹافیز ادھر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے اسٹی میٹ ٹوٹل سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہم نے کرنا تو ایڈ ہے لیکن اسٹی میٹ سے پتا چل رہا ہے کہ آپ نے پہلے سے راؤنڈ آف کر لینا تو اب 37 ہے تو 37 کو اگر میں راؤنڈ آف کروں تو یہ کیا بنے گا کیونکہ وانس پلیس اس کی گریٹر دن 5 ہے اس کا مطلب ہے اس کی جگہ پہ 0 آ جائے گا اور ایک اس میں 10 پلیس میں اضافہ 40 بن گیا اب 42 کو راؤنڈ آف کرو یہ راؤنڈ آف کا سیمبل ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں اپروکسی میٹلی ایکول کیا پڑھتے ہیں اپروکسی میٹلی ایکول اب 42 کی اگر بات کرو تو اس کی وانس پلیس کیا ہے جو کہ لیس دن 5 ہے تو لہٰذا یہ 0 رہے گا یہ تو 0 ہو جائے گا لیکن یہ چینج نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ہم اسٹی میٹڈ بتا سکتے ہیں کہ اس کے پاس 80 توفیز تھی اسٹی میٹڈ 80 توفیز تھی اب آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو اسٹی میٹڈ ویلیوز ہوتی ہے جو اریجنل ویلیوز ہوتی ہے وہ کبھی کبھار سیم ہو بھی جاتی ہے مطلب کہ آپ نے وہ جو گڑی والی میں نے ایکزامپل دی تھی آپ وہ 500 روپے بھی پورا کہہ سکتے تھے اندازہ آپ کا ٹھیک بھی تو ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو اسٹی میشن میں ہمیشہ اس کے قریب قریب ویلیو ہوگی ہو سکتا ہے کوئی 5-10 روپے زیادہ بتا دیں آپ ہو سکتا ہے 5-10 روپے 50-100 روپے آپ کم بتا دیں اس کی پرائس سے تو یہ ایسا پوسیبل ہوگا کیونکہ آپ اسٹی میٹ کر رہے ہیں اندازہ لگا رہے ہیں گیس لگا رہے ہیں بات کلیر ہے اب لاسٹ والا دیکھیں اگر تو سائرہ has 87 پینسل she gave 28 پینسل to her sister اکسا estimate the remaining remaining نے ہمیں بتایا کہ ادھر apply ہوگی subtraction ٹھیک ہے اور estimate سے ہمیں پتا چلا کہ آپ نے پہلے ان کو round off کرنا ہے تو 87 کو round off کرو گے تو کیا بنے گا 90 28 کو round off کرو گے تو کیا بنے گا 30 ان کو subtract کرو گے تو کیا answer آئے گا آپ کے پاس value آجے گی میری بات کلیر ہے پہرے بچوں یہ چھوٹا سا concept تھا estimation کا آج تک کے لئے اتنے اللہ حافظ